ہلو ایکچوٹ ہندی میں آپ کا سفاگت ہے آج جو مووی ایکسپرین کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہول جو کی ایک ویئر وولف ہورر مووی ہے جو 2015 میں ریلیز ہوئی تھی پیکچر کی شروعات ہوتی ہے ایک ٹرین گارڈ سے اس کا نام ہوتا ہے جو جو کی اپنی نوکری کو لے کے کافی پریشان ہوتا ہے حالی میں اس کی ایک سپرویزر کی ریکویس جو نامنظور ہو گئی ہوتی ہے اپنے وہ اس لیٹر کو پڑھی رہا ہوتا ہے کہ جو ایکچوٹ سپرویزر تھا وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج رات کی ایک اٹرنیٹ ڈیوٹی بھی اس کو کرنی ہوں گی جو میں نے تو اس چیز کے لئے منع کر دیتا ہے پر جب پتہ جلتا ہے کہ وہ لوگی جسے وہ دلی دل میں چاہتا ہے وہ بھی اس ٹرین میں آ رہی ہے لیڈی گارڈ تو وہ ہاں کر دیتا ہے سفر شروع ہوتا ہے جو ایناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ سبھی لوگ اپنے ٹکٹس باہر نکال کے رکھیں جو اپنے ریگلور کام میں لگ جاتا ہے سفر ٹکٹس چیک کرتا ہے تبھی لوگی وہاں پر آتی ہے جو اس سے ڈرنگ کے لئے آفر کرتا ہے پر آگلے دن بزی ہونے کی وجہ سے وہ جو کو بنا کر دیتی ہے اور اس کے سپرویزر کی ریکویسٹ جو نامنظر ہوئی اس کے لئے وہ کافی کھیت بھی دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا سی یہ تھا اور تم کے یہ دوبارہ سے ٹرائی کرنا چاہیے تم اس کے لائک ہو you deserve it سب کچھ ہونے کے بعد جو جا کے اپنے سیٹ پہ آرام کرنے کے لئے سو جاتا ہے ٹرین چلی جا رہی ہے سونسان اندھیری رات میں چاندی رات ہے اور ٹرین چلی جا رہی ہے جنگل کے بیچ میں ٹرانٹن جنگل میں ٹرین چلی جا رہی ہے کچھ دیری ٹرین چلی ہوتی ہے کہ ٹرین میں جو سے کسی چیز کے لگنے کی آواز آتی ہے جیسے کہ ٹرین کے نیچے کوئی چیز آگئی ہو ٹرین بریک لگا کے اس سونسان جنگل کے اندر رک جاتی ہے جو اپنے کمپارٹمنٹ سے نکلتا ہے اور ڈرائیور گارڈ کی طرف بڑھتا ہے یہ سوچ کے کہ شاید کوئی مساپننگ تھا نہیں ہوتی طرف آسا کھولی رہا ہوتا ہے کہ کارڈ اکتام سے اناؤسمنٹ کر دیتا ہے کہ ٹیکنیکل کمی کی وجہ سے ٹرین آگے نہیں چل گئے حالانکہ کمی کیا ہے یہ تو تھوڑے دیر میں پتا چلے گا جو باکی آتریوں سے بھوستا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں کچھ سمان کر جاتا ہے ٹرائیور باہر نکلتا ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ٹرین کی کیوں اور کیا آواز تھی جس کی وجہ سے ٹرین رکھتی ہے ٹرائیور ٹرین کے نیچے کی طرف ہر جنگے دیکھتا ہے پر اسے کچھ نہیں ملتا وہ آگے دیکھتا ہے لیکن اس کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا ٹرین کے اندر سارے کے سارے جو یاتری ہیں وہ پریشان ہیں کہ ٹرین آکھر چلے گی کتے دیر میں ٹرین چھٹکے کر رکھنے کی وجہ سے ایک تو کچھ اور بھی لکتی ہے ٹرائیور نیچے کوشش ٹرائیور کی ذاری ہے کہ شاید اس کو کوئی کلو مل جائے کوئی چنگیں مل جائے تب ہی اس کو ایک بارہ سنگہ ملتا ہے جو ٹرین کے نیچے آگیا ہوتا ہے کافی بہری ہوتا ہے ٹرائیور سوچتا ہے کہ اس کو وہ اکلے نکال سکے پر نہیں نکال پاتا ہے پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اکلے نکال سکے تب ہی اس کو جھاڑیوں میں کچھ سرسرہت کی ہوا سنای دیتی ہے ٹرائیور کی طرف دیکھتا ہے اندر سبھی اتری پریشان ہے کہ ٹرین کب چلے گی ٹرائیور تھوڑا سا آگے پڑتا ہے اور ایک چیز جھاڑیوں سے ٹرائیور پر حملہ کر دیتی ہے یہ وہی ویر واغ تھے جو ٹرائیور کو کھا جاتے ہیں جو کو اندر اس چھتکے کی آواز سنای دیتی ہے جو ایلن کے ساتھ ہم ٹرائیور پر روم میں جاتا ہے اور وہاں جا کے باہر شاکنی کوشش کرتا ہے کہ آکے ٹرائیور کمپارٹمنٹ میں نہیں تو کہاں ہے وہ ٹیکنیکل ٹیم کو بھی فون کرتا ہے لیکن ٹیکنیکل ٹیم چار گھنٹے کا جو اندر آنے کے لئے سبھی اتری پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم ٹرین چلے گی کیسے تبھی اتری مسئل جاتے ہیں یہ سجیسن دیتا ہے کہ کونہ ہم ٹرائیور پریشان کی طرف پہتری چلیں پہلے تو جو اس چیز کے لئے منا کرتا ہے اور سبھی اتری کے پریشان پہ وہ مان جاتا ہے پھر سبھی لوگ ٹرین سے اترتے ہیں اور ایک کے بیٹھے ایک پلیٹ فارن کی طرف چلنے لگتے ہیں تبھی ہوئی دور چلنے پر جو وہ جھاڑیوں میں کوئی سرسراہت کی آواز مانے دیتی ہے جو اس طرف دیکھتا ہے کہ سرسراہت کی آواز آتے ہیں کیا ہے پر کسے سمجھ نہیں آتا وہ ایلن کے ساتھ جھاڑیوں کے اندر کی دور دیکھنے کرے جاتا ہے اور وہاں جاتے وہ جو دیکھتا ہے وہ در جاتا ہے کیونکہ وہاں ٹرائیور کا کھایا ہوا آدھی باڈی پریوی جو وہاں سے بھاگتا ہے اور سبھی وہاں سے ٹرین میں واپس بھاگتا ہے سبھی لوگ بھاگتا کرنا چاہتے ہیں پر تو بزرگ کمپکٹی جو کی عمر ورس ورساں دیلے چلنے کی وجہ سے پیشے رہ جاتے ہیں ان کا جو بیو پڑتا ہے مجھے ایسے ہی آتے ہیں لیکن لیڈی کا دروازے اس میں بھاگ رہنے کی وجہ سے وہ جانور ان کا پیش پکڑ گیتا ہے اسی طریقے سے اس لیڈی کو بچایا جاتا ہے لیکن اس کے پیش پہن میں دھاؤ ہو جاتا ہے لیڈی کے پیش تبھی ایک لگی کا سیل پھن بچتا ہے تو ایک کسینجر اس سے سیل پھن مانتا ہے لیکن لگی کھلک کے پاس پہن جاتے ہیں جہاں پیش پہن جاتے ہیں اسے پیشان کی بھوری کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کو بسایا نہیں جاتا ہے وہ مات جاتی ہے سبھی لوگ در کے کمپارٹمنٹ میں کٹے ہو جاتے ہیں تبھی جو ان سے کہتا ہے کہ ہم کو اب یہ خڑکی اور سبھی دروازے سیل کرنے کو سبھی پیشنجرز مان جاتے ہیں اور سب ملکے خڑکی اور دروازوں کو سیل کر دیتے ہیں سبھی دروازوں کو سیل کر دیا جاتا ہے سبھی یا تھی سوٹ آنے کو رسے کہ سب اسی کمپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تبھی وہ ایک بزنس ہے کہ ایک رفر دوسرگی اس کو سوٹ سے بکال دیں تو اس کے آگے کی زندگی بہت بھی اچھی خوزہ سکتی ہے اور اس کے ساتھ دیکھنے تبھی وہ لیڈی اس کو بہتی نمائیت کیا ہوتا ہے وہ اپنا دن بکنے ان کے دانکی ہوتے ہیں اور وہ خون کی اوٹی دن سروح رکھتے ہیں ایک یاتری جو کی باتن میں رفل جاتا ہے چوہ کو جیسے ہی آدھاتا ہے وہ چاہ کے باتن پر دروازہ تو لنے کی کوئی جاتا ہے پر وہ یاتری مہاں سے مہاں نہیں مکل پاتا اور وہ بیرورٹ اس کو باتن کے اوپر سے ہی اس باتن کے اندر کس کے اس یاتری کو مہاں دیتا ہے جو بہت سبرا جاتا ہے تبھی دروازہ توڑ کے وہ سیطان مہاں سے مکل پتا ہے چوہ کے پیچے آدھاتا ہے جو دروازہ پوری کو رسکتا ہے پر دروازہ نہیں پور پاتا اسی طریقے سے جو کو اندر لیا جاتا ہے اور دروازہ پر بند کر دیا جاتا ہے لیکن وہ شیطان کمرے کے اندر دا کے بڑھ جاتا ہے سبھی لوگ دڑ جاتے ہیں اس نے خوکنات جانور کو دیکھ کے یہ جو اور جانور کی پہلی ملاقات تھی سبھی کے ساتھ پھر سب لوگ اس کو ملکے مارتے ہیں اور تب تک مارتے رہے ایک جاتوی اس کی آنکھ میں ایک سریعہ بھی گھسڑ دیتا ہے جانور اسے اٹھا کے ٹرین کی چھت کے ملا دیتا تبھی ایک جاتوی بلہاڑی سے اس پہ وار کرتا ہے پھر سب لوگ اس کی بارڈی کے پاس بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ بھی ایک انسان ہی لگا ہے کہ اس نے ہاتھ میں ایک رنگ پہنے ہوتی ہے اس کو دیکھتے سکتے ہیں یہ دیان آتا ہے کہ اگر یہ کٹنے کی وجہ سے ایسے بیڑیا بن سکتا ہے تو شاید وہ اس پہ بیڑیا نے کٹنا ہے اور وہ بھی اپنا دن کرنا شروع ہو سبھی انکل ایک قرآنی بات یا تراتے ہیں کہ سال پہلے بھی کچھ ایسی گھٹنا ہی ہوئی کہ جب آدھے کا شریف اس جنگل کے پاس میلے تلے کے سب انہیں ایک بات پر بھیانے گیا لیکن آمکہ یہ سب دیکھنے کے بعد ان باتوں پر یقین ہوڑا ہے اس لئے وہ سب بات کے جو اس پر کہی گئیں وہ سب کی تب ہی وہ بیڑیا ہوتا ہے اور چور سے پھول کرنا چاہتا ہے اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لئے جو اس کے اوپر پرہار کرتا ہے فارس کے گچھے سے اسے ہم سے پوری درس اوپر بات پہ جاتے ہیں تب ہی وہ لیڑی اس کو بیڑی نے کھاٹا رہا ان کے اندر عجیب سے پریورتا ممشور ہو جاتے ہیں تب ہی لوگے کہلتے ہیں کہ یہ پورے کمپارٹمنٹ میں ہم سب ہی کے لئے ایک خطرے کا سبب بن سکتے ہیں لیکن کوئی سوشتی کی بات نہیں ہے اب باری کی ٹرین کو ٹیپ کرنے کے لئے دو لوگ ٹرین کو ٹیپ کرنے کے لئے دو لوگ ٹیپ کرنے کے لئے جس میں ایک میکنکل انجینئر تھا اور دوسرا بھار کی دیکھ رکھ کرنے کے لئے تھوڑی دور جانے کے بعد میکنکل انجینئر مغلکہ اس ٹرین کی نیچے جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ فیول کہاں سے لیٹ ہو ہے تبھی دوسرے بھڑکے کو بھار تھا اسے کچھ آواز ہونے دیتی وہ بھار جاتا ہے تاکہ ایک خان کرتا ہے کہ وہ ہی لڑکے اس پیڑ کو ٹکھا رہا ہے وہ وہاں سے پھانتا ہے پر سارے بیڑیاں مل کے اسے خیر لیتے ہیں وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے لیکن وہ بیڑیاں اسے بھار دیتے ہیں ٹرین کا فیلنگ ہے ٹرین مکین لائے جاتا ہے ٹرین مکین لائے جاتا ہے اس انجینئر کو کسون کے ڈھونڈنے پہنچ جاتا ہے تب ہی سیڑ چون کے دوارہ چلا دی جاتا ہے اندر جو بھزرگوار بنیلا تھی وہ اپنے روح بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور اب سبھی لوگ بہت جڑ جاتے ہیں انہی میں سے گھڑی جب چون کے دروازے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اسے پیڑیاں پکڑ دیتے ہیں اس کا ساتھی ویڈپی اسے دیپارٹمنٹ کا چاہر اس کو بچانے کی بجائے اسے بھیڑی کے ساتھ بہت لکھا دیتے ہیں بہت جو بھیڑیاں بھی اس کرتے ہیں اب اندر وہ لیڈی اپنے ہی پتی پر حملہ کر دیتی ہیں اور اپنے پتی کی طرف انہیں کھانے کیلئے بڑھتی ہیں اور ٹرین کسی کر لکھا دے جاتے ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں اپنے پتی کو مارنے کے بعد وہ لیڈی اس انسان کی طرف پڑھتی ہیں جس نے اس لڑکی کو بھاڑ دکھا دیا تھا وہ بہت دبرا جاتا ہے اور بچنے کیلئے پیچھے سرکنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس لیڈی کو تبھی ایک سریعہ آتے لگتا ہے جو تھی جاؤ نہیں مانتا ہے اپارٹمنٹ کے اندر ٹرین اور ویئر ورک لکھ جاتے ہیں جس سے تبھی وہ میکنیکل لڑکا ہاں سے ان دولے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ بچنے پہتا ہے بھلے اس کو بھٹا دے جاتے ہیں ہم جو اور ایلن جنگل میں اکیلے بچنے کیلئے بھاگتے ہیں اور بھاگتے رہتے ہیں کبھی خود دیو پانے کے بعد جو آئیلن سے کہتا ہے کہ اب ان کو یہاں سے اکیلے کی جانا ہوگا ہمیں بھاگتے ہیں کوئی ایک ہی جانا ہی ایلن مہا چڑتی ہے لیکن جو اسے سمجھا کے ہم میں سے کوئی ایک ہی بچ سکتے ہیں ایلن نا چاہتے ہوئے بھی وہاں سے پلیٹ فارک کی طرف باگتے ہیں اب جو ان ویڈیو کے سامنے اکیلے لکڑتا ہے اس ویڈیو سے پیرا مباب لکڑتا ہے لیکن وہ ویڈیو اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور جو کو حامل لکڑتے ہیں اور سب بھلکے جو کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کی صرف ایک نشانی اس کے بعد ہاں سے پاس گیا اور وہ تھا جو کا جہاں ہاتھ میں رہ گیا تھا ادھر جنگل میں پیس انجر بچنی کوشش کرتا ہے لیکن جو کو دیکھ کے وہ چونک جاتا ہے کیونکہ جو بھی اب بھیڑیا بن چکا ہوتا ہے